اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہے آپ سب خیئی سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر وافیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ 9 سے 10 سال تک کی بچی کے لیے بہت ہی پیارا سا چودہ انگز کے لیے ڈریس کا ڈیزائن شیئر کروں گی جس کے لیے میں نے 2 میٹر فیبرک لیا ہے اس چکن میں اور ساتھ میں میں نے یہ شٹل لیس لیا اور ایک جوائنٹ لیس لے لیا جو کہ گرین کلر کی ہے اس کے پر میں کنٹراس میں ڈیزائننگ کروں گی جو کہ میرا ان� تیار ہو جائے گا اس کے لیے میں نے یہاں پہ اپنی جو شٹ ہے اس کی فرنٹ بیک سائٹ کو بھی الگ کر لیا ہے اور ساتھ میں سریفز کو بھی میں نے ان کی لمبائیاں نکال لی ہیں یہ میرے پاس فرنٹ اور بیک سائٹ کے دو پیسز ہیں جن کو میں نے ڈبل فول کر کے یہاں پہ سیدھا کر لیا اور یہ میرے پاس سریفز کا فیبرک ہے تو ان سب کی میں نے لیندھ نکال لیا ہے اب ان کی میں پراپر کٹنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور کسی کسی ان کی پر ڈیزائننگ کریں گے آپ نے ویڈیو کو سک اپنے ہی کرنا اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میں نے جو لیندھ لی ہے یہاں پہ دونوں پیسز کی تھرٹی نائن انچز تک لی ہے سوئی تھرٹی سیون انچز تک لی ہے مجھے تیار تھرٹی تھری انچز تک صرف چاہیے میں نے تین سے چار انچ ایکسٹریس لے لیا کیونکہ میں اس کے اندر دیزائننگ کروں گی تو دیزائننگ میں تھوڑا کپڑا سرو ہو جاتا ہے تو ٹین انچز اس کی میں نے چھڑائی لی ہے جو کہ کھولنے کے بعد یہ ٹ سب سے پہلے میں نے فرنٹ اور بیک سائیڈ کو الگ کرنے ہیں یہاں میں صرف فرنٹ سائیڈ کے اوپر دیزائننگ کروں گی تو اس لیے بیک سائیڈ کو میں فیلحال سائیڈ پہ کروں گی تو یہ میرے پاس فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ دبل فالڈ ہے اور اس کی فالڈ سائیڈ ہے وہ میں نے اپنی طرف کر لیا ہے اب میں شولڈر کے لیے میرے کروں گی 6.5 انچز میں نے شولڈر لیا ہے ہاف انچز اوپر سے ترچھی کٹنگ کے لیے میں نے نشان لگانے کے بعد نیچے آرمال کو بھی 6. سیکس پوائیو انچز پہ کر لیا ہے تو یہ میں جس کی مایرمنٹ کے حساب سے کر رہی ہوں آپ اپنی مایرمنٹ کے حساب سے کر سکتی ہیں کم یا زیادہ تو یہاں سے چچ کے لیے میں نے نائن انچز پہ نشان لگایا ہے اور اس کے بعد ویسٹ لائن جو ہے وہ سیکس انچز پہ لیں گی اور جو اسٹ ہے وہ میں ایٹ پوائیو انچز پہ رکھوں گی صرف ہاف انچ یہاں سے میں تھوڑا سندر کی طرف کروں گی اس کے بعد یہاں سے حیپ لائن جو ہے وہ میں ٹویل انچز پہ لوں گی 3 انچز پر نشان لگانے کے بعد جو ہپ کا نشان ہے وہ میں یہاں پر لگا لوں گی جو کہ میں تقریباً 9.5 انچز پر لگاؤں گی یہاں پر اور ان تینوں نشانوں کو آپس میں ملا لوں گی اس طریقے سے اور آر مول کی شیپ بھی بنا دوں گی تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کے جو نیک ہے اس کے لیے جس صرف نشان لگانا ہے یہاں سے کٹنگ نہیں کروں گی 3 انچز پر نشان میں نے لگا لیا ہے اور اب آر مول کا سینٹر یہاں سے کر لوں گی آر مول کا سینٹر ہے وہ 3.2 انچز پر آ رہا ہے تو میں نے یہاں پر نشان لگا لیا اب جو فالڈر سائیڈ ہے وہاں سے 3 انچز پر میں مارک کروں گی اس طریقے سے اور لاسٹ میں جو ہے وہ میں 4 انچز پر کر لوں گی تھوڑا سا نیچے سے اس کو کھولا میرے کرنا ہے اور اب یہ جو جتنے پر نشان لگائے ہیں ان کو آپس میں اس طریقے سے ملا لوں گی نیچے والے جو نشان ہیں وہ سیدھے ہیں اس طریقے سے میں ان کو سکیل کی یا انچی ٹیپ کی مدد سے سیدھا ملا لوں گی آپ اس میں تو یہ میں پرنسس شیپ میں بنا رہی ہوں پرنسس کٹ ہماری یہ شرٹ تیار ہوگی پرنسس کٹ فروگ کے بہت پہر پیسے ڈیزائنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں اگر آپ نے پرنسس کٹ فروگ کے ڈیزائنز دہنے ہو تو میچاری کو ضرور ویزٹ کیجئے گا اب یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گی جسے صاحب سے میں نے میئرمنٹ کی ہے تو ہاف انچ اپنے نشانوں سے باہر کی طرف کی کٹنگ اس کی میں کروں گی یہ میرا سلائی کا مارجن ہوگا اور اب اس کی اوپر سے بھی میں کٹنگ کر لوں گی اس طرقے سے تو آپ یہی ڈیزائننگ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ نے فروگ بنانی ہو تو یہی ڈیزائننگ فروگ پہ بھی کر سکتی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو اس کے علاوہ آپ چھوٹی بچیوں کے لیے بنا سکتی ہیں بڑی بچیوں کے لیے بنا سکتی ہیں یہ اس اس کی شیپ ہے اور اس کی اوپر میں نے جو ڈیزائننگ کرنی ہے وہ پہلے میں یام کر لیتی ہوں بعد میں میں نے بیک سائیڈ کو کر کٹنگ کرنا ہے سب سے پہلے یہ اس کا سنٹر والا پیس ہے یہ میں نے لینا ہےkg میں میں خلط کرناہ وسیدہ ہوں اس ، سینٹر والا پیس کی اوپر یوں اس طرقوں سے اس لیے کیسے ٹرائینگل شیپ میں اس کو میں نے فال کیا اور اس کے اوپر میں نے باریک سلائی لے گئی یعنی اس کے اوپر میں نے پنٹکس بنانی ہے اس لیے کیسے درچی بنانی ہے اور ایک پنٹکس بنانے کے بعد یہاں سے اس کو میں نے پھر سے کھولنا ہے اور تقریباً جو ہے میں نے 3 انچز کا اس میں ڈسٹنس چھوڑنا ہے 3 اچ کے فاصلے پہ میں نے ایک اور یہاں پہ گریز بنانی ہے اور اس کے اوپر ایک اور پنٹکس بنانی ہے یہاں پہ یہ جو پینٹکس میں بنا رہی ہوں یہ میں باریک والی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو توی چوڑی بھی بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ ہے تو یہاں پہ یہ میں نے تقریباً 3 انچز کے فاصلے پہ یہ میں نے پینٹکس بنائی ہے اب اسی طریقے سے اگین میں اس کو پھر سے فال کروں گی اتنا ہی برابر ڈسٹنس رکھتے ہوئے اگر آپ بیگنر ہیں تو نشان ضرور لگا لیجئے گا میرمنٹ کر کے ان کے درمیانی جو فاصلہ ہے اب یہ دیکھیں یہ ساری جو میرا پینل تھا اس پہ میں نے یہ پینٹکس بنائی ہے اب ان کے سینٹر میں بلکل سینٹر میں یعنی جو اس کا سینٹر بن رہا ہے وہاں پہ میں نے یہ لیس رکھی ہے شیٹر لیس جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھائی تھی گرین کلر کی وہ میں نے رکھی ہے اور اس کے پر سلائے لگاؤں گی یہاں پہ اس کو پینٹکس کی بلکل سینٹر میں رکھ کے لگاؤں گی آگے سے جو ایکسٹر لیس ہے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی یہ دیزائننگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں چڑھ رہی ہے اب یہ جتنی بھی میں نے پینٹکس بنائی ہے ان سب کے سینٹر میں یہ میں لیس لگا لوں گی تو اس طرح کی دیزائننگ کرتیس پہ اور کرتیس پہ بہت ہی اچھی لگتی ہیں اگر بنی ہوئی اور پلین اگر آپ کے پاس فیبرک ہے تو اس کے پر تو یہ دیزائننگ بہت ہی بہت ہی لگتے ہیں دیکھیں میں نے پورے کے پر بنا لیا صرف نیک والی جگہ پہ میں نے نہیں بنایا میں بوں بڑتی ہی بھی دیزائن نیک حیرت تو اس لئے نہیں ڈی حاصلس میں ہی لگتا ہے ہوا سنٹر میں کریس میں کھگئی، خواب گورا ہے اب میں نے اس پینٹکک پہ پڑ کے نکر کی پڑ میک PSPP پیسٹ کر پڑ کریں پیسٹوں میں دیزائی رنگ والی کی پ � movement میں قرص بھی بنی کریں جو سلائی ہے وہ لگاؤں گی سب سے پہلے اس کو سنٹر میں رکھ کے بلکل سنٹر میں اور ایک رف سلائی لگاؤں گی یہ سلائی میں بعد میں نکال لوں گی اور اس کے بعد اب اس کے دونوں سائیڈوں پہ میں نے لیس رکھنی ہے اور لیس رکھ کے سٹیچ کرنی ہے لیس کو نیچے دباتی جاؤں گی دیکھیں اس جی کے سا اور ساتھ ساتھ دباتے ہوئے ایک اس کی پر سلائی لگاتی جاؤں گی سلائی جو ہے وہ میں پتی کے پر لگا رہی ہوں تو ایک اس لائی کے ساتھ لیس بھی دب جائے گی اور ہماری جو پٹی ہے وہ بھی لگ جائے گی اور یہاں سے بہت ہی آرام سے یہ مر جاتی ہے کیونکہ بہت ہی چوڑی لیس نہیں ہے چوڑائی یہ باریک لیس ہے تو یہ آسانی سے مر سکتی ہے اس کے کورنر کو اچھے طریقے سے میں بنا لوں گی اس کے علاوہ بھی اگر آپ نے بیبی کے لیے فروگ کے یا شرٹس کے ڈیزائنز دینے ہو تو میرے چینل کو ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کے میرے چینل پر بہت پیار پیار سے ڈیزائنز دینے کو ملیں گے چودہ اگز کے لیے بھی اور ڈیلی ویئر کے لیے بھی تو نیک میں نے کٹنگ کیا ہوا ہے فائی پوائنٹ فائی انچیز اس کی میں نے لیندھ لیا ہے اور فائی انچیز اس کی چڑائی لیا ہے یہاں سے اس کو میں نے فیبرک پر پیسٹ کیا ہوا ہے سینٹر میں سے اس کی میں نے اب مارک کیا اور اب اس کو پہلے سینٹر کی سلائی لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد اس کی کورنرز کی سلائییں لگاؤں گی آپ پینا پی کر سکتی ہیں اس کو یہاں پہ اس کو میں نے سینٹر میں رکھ کے تو اب اس کی بلکل بگرم کی ساتھ ساتھ سے سلائی لگانی ہے اور نیک آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں نے راؤنڈ وی نیک اس لیے بنایا ہے کیونکہ میں نے سوچا تھا اس کے اوپر میں جو ہے وہ بیل لگاؤں گی اس لیے میں نے اس کو راؤنڈ نہیں بنایا بھی بنا دیا ہاف کولر میں نے سوچا اس کے اوپر بنا لوں تو اب یہاں پہ اس کی اندر سے ایکسٹر فیبرک کی میں کٹنگ کروں گی یہاں سے تھوڑا سا مشکل سے کٹے گا کیونکہ نیچے پٹی بھی لگی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے میں کٹ لگاؤں گی تاںکہ فنشنگ کے ساتھ یہ سیدھا ہو سکے اس کے اندر کٹس لگاؤں گی پہلے اور اب اس کو میں نے بیک سائیڈ پہ پلٹنا ہے بیک سائیڈ پہ پلٹ کے اچھے سے اور پھر اب اس کے پر میں پہلے ایک سلائی لگا لوں گی اور پھر بعد میں اس کو میں ترپائی کر لوں گی یہ سلائی جو ہے وہ میں تقریبا مشین کے ایک پیر کے حساب سے فاصلہ رکھتے ہوئے لگا رہی ہوں ٹاپ پہ بھی لگا رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے یا پھر اگر آپ یہ سلائی نہ بھی لگا رہے تو اس کو اچھے سے پریس کر کے تو اس کے نیچے ہینڈ سٹیچ کر لیں اس کو تو وہ طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے تو گلہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بعد میں میں اس کے اوپر بیک سائیڈ کو جوڑنے کے بعد کولر لگاؤں گی اب میں نے سائیڈ کی اوپر سائیڈ کے جو شیپ کٹی ہوئی ہے پرنسز اس کے اوپر میں یہاں پہ جوائنڈ لیس لگاؤں گی سب سے پہلے جوائنڈ لیس کو میں نے الٹا کر کے یہاں پہ اس کے اوپر رکھا ہے اور باہر سے تھوڑا سائی کا مارجن چھوڑ کے اندر کی طرح رکھی ہے لیس یہاں سے لیس کو بلکل بھی نہیں کھچنا بہت ہی آرام سے ڈیلے ہاتھ سے اس کو لگانا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ راؤنڈ شیپ ہے تو کھینچ کے لگانے سے یہ جو شیپ ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے جب بھی آپ اس طریقے سے راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کریں پرنسز کٹ شیپ ہو یا کوئی بھی آپ کی راؤنڈ شیپ بنی ہوئی ہو تو آپ اس کے اوپر لیس وغیرہ لگاتے وقت یہ خیال کریں کہ آپ اس کو کھینچ کے بلکل بھی نہیں لگائیں نہیں تو اس کی جو شیپ ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں بنتی ہے اب اس کو میں نیچے تک اسی فاصلے پہ لے کے آنگی یعنی کہ باہر سے تھوڑا سا فاصلہ جو ہاف انچ کا رکھا ہوا ہے اتنے ہی فاصلے سے یہ میں نیچے تک اس لیس کو کمپلیٹ کر لوں گی اس کے بعد لیس کو بائی کی طرف فول کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹاپ سٹیچ لگاؤں گی ٹاپ سٹیچ سے یہ اچھے سے بیٹھ جائے گا اب اس کا جو دوسرا پینل ہے اس کے اوپر اس کو رکھوں گی تو یہاں پہ میں نے اس کو اندر والی سائڈے سے پہ لیے رکھا ہے کیونکہ یہ لیس وغیرہ جو فیبرک ہے یہ اوپر کی طرف آجائے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ راؤنڈ شیپ بنی ہوئی ہے تو اس کو بالکل بھی نہیں کھینچنا بہت ہی آرام سے ڈیلے ہاتھ سے ہم نے لگانا ہوتا ہے اس طرح سے آرام سے تھوڑا تھوڑا سا جب ہم اس کو چھوڑتے جائیں اور لگاتے جائیں تو بہت زیادہ فنشنگ کے ساتھ لگتا ہے اب اس کے اوپر بھی ٹاپ سٹیچ لگا لیں گے تو اس طرح کی جو پرنسس شیپ میں ہماری فراؤکس یا کرتیز ہوتی ہیں بیبیز کے ساتھ پہنی ہوئی بہت اچھی لگتی ہیں اس طرح سے فرنٹ سائیڈ کو میں نے تیار کر لیا ہے اور اب اس کو ڈبل فول کر کے میں نے بیک سائیڈ کے اوپر رکھا ہے برابر اب آٹوپینٹیکلی یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ بیک سائیڈ سے تھوڑی سی کم آ گئی ہے تو اس کو میں برابر کے اوپر سے ایکسٹر کی کٹنگ کروں گی اب جو شولڈر کی مئیرمنٹ ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق آ گیا ہے یہ دیکھیں شولڈر تو ہمارا برابر ہے لیکن آرمل جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک انچ تک کم پڑ گیا ہے تو اب اس کے نئے سرے سے نشان لگا کے پھر میں اس کی کٹنگ کروں گی چیسٹ جو ہے وہ سیم وہی ہے یہاں سے اس میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے باقی نیچے کی طرف جو باقی کے مئیرمنٹ ہے وہ بھی سیم ہی رہے گی یہ کی نیچے سے نظر آ رہی ہے اسی کو میں یہاں سے اوپر کی طرف بھی کر لیتی ہوں اور اس کو برابر کر لیتی ہوں یہاں سے اس دیکھے سے اور اب اس کی اوپر سے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی فرنٹ بیک سائیڈ کو دونوں کو اگٹھا کٹ کروں گی اور یہاں سے یہ دیکھیں فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ ہماری چڑائی میں بھی تھوڑی سی کم پڑ گئی ہے پنٹیکس بنانے کی وجہ سے اب اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کی لیند چک کروں گی کیونکہ مجھے لیند اتنی زیادہ نہیں چاہیے تھی میں نے تھوڑی زیادہ ہی رکھی تھی تو یہاں بھی یہ دیکھیں ایک انچ مزید اس کی میں کٹنگ کر لوں گی کیونکہ جب ہم اس طرح سے پینلز بہتر لگاتے ہیں تو اس میں پینل اوپر نیچے ہو جاتے ہیں اس لئے جب بھی اس طرح کی پرنسز کٹ یا کوئی بھی پینل والی کرتی یا فراغ بنائیں تو آپ تھوڑی اس کی لیند زیادہ ہی رکھا کریں بعد میں وہ کٹ ہو جاتی ہے اب فرنٹ سائیڈ کے جو آرمور ہے اس کو تھوڑا سا میں ڈیپ کٹنگ کر لوں گی اس سے جو ہے وہ شیپ بہت اچھی آتی ہے کیونکہ جو میں نے سلیوز بنانے ہیں وہ میں نے پف سلیوز بنانے ہیں تو آرمور کی جو شیپ ہے وہ اچھے سے ہونی چاہیے تب ہی اس میں بہت اچھی سی فنشنگ آئے گی بیک سائیڈ کے نیک کے لیے نشان لگا لیتی ہوں اور جو بیک سائیڈ کے نیک ہے وہ میں صرف ہاف انچ تک اس کی کٹنگ کروں گی کیونکہ میں نے یہاں پہ کولر لگانا ہے اب یہاں پہ میں نے 23 انچز سلیوز کی لیندھ لی ہے اور 7 انچز ان کی چڑھائی لی ہے تو یہاں پہ اس کی میں کٹنگ کروں گی جتنی مجھے سلیوز چاہیے نیچے سے اتنی میں یہاں پہ میریمنٹ پہلے کروں گی اپن سائیڈ سے 16 انچز پہ اور باقی کا جتنا بھی ایکسرا فیبرک ہے اس کو اس طریقے سے میں اس کی آرمور کی شیپ دوں گی اس طریقے سے آپ کے پاس تھوڑا اور بھی مزید فیبرک ہو لمبائی میں تو آپ اس کو مزید لمبا بھی رکھ سکتی ہیں آگے سے میں اس کی کوئی شیپ نہیں دوں گی صرف میں سیدھا اس کو ہلکا سا ترچھا کٹنگ کروں گی جو کہ میں یہاں پہ بیل سلیوز بناؤں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ کوئی اور ڈیزائن بھی اپنی سلیوز کو دے سکتی ہیں تو میں یہاں سے آگے سے ان کو کھلائی رہنے دوں گی کیونکہ آگے اس کی کٹ وک پیٹرن بنا ہوا ہے تو اسی کو میں مینٹین رکھوں گی آگے سے میں سلیوز کو فولڈ نہیں کروں گی یہاں پہ سلیوز کی کٹنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب یہاں پہ سب سے پہلے میں آرمولز کی سوری شولڈر کی سلائیں لگاؤں گی اس کے بعد میں سلیوز کو تیار کر کے اس کے ساتھ سٹیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے ہم جو پف سلیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں اور ان کو سٹیچ کرتے ہیں تو پف سلیوز کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ان کے اندر پلیٹس بنا لینی ہے جتنا ایکسٹرا فیبرک ہوگا جتنا مجھے ضرورت ہے آرمول اتنا میں چھوڑوں گی باقی کا جتنا بھی فیبرک ہے اس کو اس طرح سے بناؤں گی کہ پہلے والی جو پلیٹس ہیں ان کا روک اوپر کی طرف کروں گی اور سینٹر کے بعد والی جو پلیٹس ہیں ان کا روک دوسری طرف کر لوں گی اس طرح سے تو جتنا بھی میرا یہاں پہ ایکسٹرا فیبرک بن رہا ہے اس سارے کو میں پلیٹس میں کور کر لوں گی یہاں پہ آپ داگہ کھینچ کی بھی چھوڑنٹس بنا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس پہ یہ دیکھیں اب میں اس کو برابر رکھوں گی اپنے شالڈر کے اوپر تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ برابر ہے یہ دیکھیں یہ بالکل برابر آئی ہے تو یہاں پہ اب اس کی میں آرمول کی سٹائل لگا لوں گی ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرتی جاؤں گی اور چھوڑنٹس میں نے پہلے ہی بنا لی ہیں اب صرف میں نے اس کو سیدھا کرتے جانا ہے اور اس کے اوپر سٹائل لگا لینی ہے تو سیم ایز ایٹ میں دوسری سائٹ کی جو سلیو ہے اس کو بھی تیار کروں گی سیم ایز ایٹ ہی تیار کروں گی جیسے میں نے ایک سلیو کو تیار کیا ہے اور آگے سے میں نے اس کی کوئی ڈیزائننگ نہیں کرنی کیونکہ کٹ ورک بنا ہوا ہے اور سلیوز کو سٹیچ کرنے کے بعد اس کی جو لوک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی پیاری سی لوک ابھی سے آگئی ہے اس کی فٹنگ کی سلائی اور اس کی چاک دامن کو میں فول کر کے لیس لگاتی ہوں اور گلے کو بھی میں تیار کرتی ہوں اور اس کی جو فائنل لوک ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہاں پہ ہماری جو شٹ ہے اس کی فائنل لوک آپ کے سامنے آگئی ہے میں نے نیچے سے دامن کو اور چاک کو بھی فول کر لی ہے لیس میں نے سمپل لگا لی ہے سینٹر والا جو پینل ہے اس کے پر جو ڈیزائننگ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت ہی پیاری لگ رہی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ گلے کی اوپر میں نے بین نہیں لگایا کیونکہ مجھے یہ گلہ تنگ لگ رہا تھا تو میں نے اس لیے بیک سائیڈ کا جو گلہ ہے اس کو مزید ڈیڑھ انچ تک اس کی کٹنگ کر کے تو میں نے پٹی لگا لی ہے تو سلیوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں دیکھنے میں آورال ہماری جو شیٹ ہے اس کی لکھ بہت ہی پیاری آئی ہے تو اسی ڈیزائن کو آپ اپنی بیبیز کے فروک پر بھی بنا سکتی ہیں آپ سائیڈ والے جو پینلز ہیں ان کی چڑائی زیادہ رکھ کے تو اس کو فروک کی شیپ بھی دے سکتی ہیں آپ کو آج کا یہ ڈیزائن کیسا لگا ہے میری آج کی یہ افٹس کیسی لگی ہیں آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے ویڈیو کی سمجھ آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن بٹن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ جب بھی اس طرح سے ڈیزائنگ سے لیٹیڈ نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مرسکے ساتھ یا مجھے فیس بک پر اور انسٹرکرام پر بھی ضرور فالو کیا کریں اپنے بہت سا یا رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈیزائن کے ساتھ تک تک مجھے اجازت دیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ